سبتہین حیدر صاحب ہے جی جیمنی سے وہ کہتے ہیں جی مغرب میں اسلامفوبیا کے واقعات پڑھتے جا رہے ہیں کچھ عرصہ قبل ڈرک ڈرائیور نے کہنا نا میں یہ وہ بغیرہ بغیرہ مسلمانوں کے ٹھیکے دار رہنما تقریروں کی بجائے اس چیز کے خاتمے کے لیے ہم لن کیوں کچھ نہیں کرتے سبتہین حیدر صاحب یہ کچھ کرنے کے جو گے ہوتے تو یہ نابت آتی اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ٹھیکے دار مسلمان اگر کسی جو گے ہوتے تو یہ نابت آتی میرا سوال ہے آپ سے وہ اسلامفوبیا کو تو چھوڑیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں چھوڑیں آپ روٹی روزی کمانے کے لیے مستقبل بنانے کے لیے بچوں کو عالی تعلیم دلانے کے لیے وہاں کیوں بھائیتے ہو کتنے امریکنز ہیں جو پاکستان میں روٹی روزی کمانے آتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے کے لیے پنجاب یونیورسٹری میں بھیجتے ہیں پتائیں مجھے بھائی میں اگر واقعی اسلام ہو تو اسلاموفوبیا ہو ہی نا اس کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس طرح کے فوبیہ زینم لیتے ہیں لوگ تو مسلمانوں کے کردار دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلاموفوبیا کو تو گولی مارے ہیں فی الحال بھول جائیں وہ سال میں کتنے کیسز ہوتے ہیں مجھے آپ صرف یہ بتائیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تئیس کروڑ کے قریب ہم لوگ ہیں ہم میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں معصوم بچے بچیاں محفوظ نہیں عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں ان کو آپ تانہ دے رہے ہیں اسلاموفوبیا کا حکمران ملک کو لوٹ کے اس کی ہڈیاں چبا کے اس ملک کا گوشت کھا کے ان کی ہڈیوں کے اندر سے گودہ نکال کے وہ کھرموں ڈالر بار لے جاتے ہیں ان کی اوقاتیں ہیں یہ تھے کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیوں نہیں روکتے ہیں یہ اسلاموفوبیا ہے کیا ہے یہ اچھا ملکی دولت یہ غیر ملکی ایجنسیز نیوٹرل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں ملکی دولت کے بشتر حصے پر ایک اقلیت کا منورٹی کا قبضہ ہے کیا یہ غلط ہے یہ کیسے کر لیا آپ نے ان تمام باتوں کا دین مبین کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے بھئی میں اسلام کا پرچارک ہوں تو میں کسی کے اسلاموفوبیا کا شکار ہوں گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میرا نام ہے ایک حسن نصار میں نے رکھا ہے کوئی عبدالمجید ہے کوئی عبدالقیوم ہے کوئی عبدالحی ہے پر واقعی حی کا بندہ ہے عبداللہ ہے وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے اسے کسی کے ساتھ تھوکا کرتے وقت فراڈ کرتے وقت ملاوٹ کرتے وقت چوری کرتے وقت دو نمبر دوائیاں بناتے وقت ٹیکس چوری کرتے وقت رشوت لیتے وقت رشوت دیتے وقت کسی بیوہ کے پلوٹ پر قبضہ کرتے وقت عبداللہ کو اللہ کے بندے کو عبداللہ کو اللہ کا خوف آتا ہے تو بھائی یہاں نہ خوراق خالص ہے نہ انصاف خالص ہے نہ یکسہ نصاب تعلیم ہے تو مجھے اس طرح کی سمجھ نہیں آ رہی میری عقل میں نقص ہوگا مجھے آپ ایڈیوکیٹ کر دیں مجھے یہ بتا دیں آپ ایک سال میں مسلمانوں کے پاک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک سال میں مسلمانوں پہ پاکستانیوں کی بات کرتے مسلمانیں چھوڑیں وہ تو کہانی اور ہیں یا جو مسلم اممہ بغیرہ یہ چند لفظ ہمیں رٹھائے گئے ہیں ہم ان کے پیچھے لگے جا رہے ہیں حالان کوئی لینا دینا نہیں ہے بہرحال مجھے صرف اتنا بتا دیں ڈیٹا کلیکٹ کریں میڈیا پہ بیٹھ جائیں میں کسی کے ذمہ لگا دیتا ہوں کہ یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں سال میں ہیں کتنے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ظلم کی نویت کیا ہوتی ہے کتنے ٹھرک چڑھائے جاتے ہیں کتنے بچوں کو وہاں ابیوز کیا جاتا ہے اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے اسی ایک سال میں دوبارہ میرا خیال ہے آپ یہ سوال نہیں کریں گے اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ تیہتر سال میں میں بھی مجرم آپ بھی مجرم ہم تیہتر سال میں کہا تھا اسلام کی تجربہ گا ہوگی تیہتر سال میں وہ تجربہ گا پہنچی کہاں روٹی روزی کمانے کے لیے بچے پڑھانے کے لیے عالی تعلیم دلانے کے لیے یہاں تو کچرہ چند داروں کے سوال ہیں کیا یہ جہاں کے جہاں بچوں کی اکثریت پڑھ رہی ہے ڈھائی تین کروڑ بچہ تو ویسے ہی بار دکھے کھا رہا ہے جو سکولوں میں جا بھی رہے ہیں سکول تو جا کے دیکھیں سرکاری سکولوں کا حال دیکھیں ٹھٹے ہوئے چھتر پہنے ہوتے ہیں استادوں نے کپڑے ان کے ٹھیک نہیں ہوتے سوئے پڑے وہ اٹھ کے آئے ہوتے ہیں کلاس روموں میں جمعیہ لے رہے ہوتے ہیں سرکاری سکولوں میں ایک ہے کلاس میں چھٹی کا بچہ بھی ہے ساتھویں کا بھی آٹھویں آپ نے کیا کیا ہے ادھر روٹی روزی کمانے جاتے اور پھر وہ سمجھتے ہیں آپ آپ کے ساتھ کوئی دامادوں والا سلوک کریں وہ تو یہ اس طرح نہیں ہے بھائی میرے اس طرح نہیں ہے آپ کو کچھ اپنی عادات اعتبار اپنا کیریکٹر وہ ہوگا یہ بیسی دنیا ہے آج بھی وہ ٹیکنالوجی آگئی فلانا آگیا اس کو چھوڑے ہیومن نیچر نہیں تبدیل ہوتی خربوں سال پہلے بھی انسان کو آکسیجن کی ضرورتی آدھ بھی ہے پیاس لگتی تھی آج بھی لگتی ہے بھوک لگتی تھی آج بھی لگتی ہے سیکس ایک ریکوائرمنٹ ہے آج بھی ہے تو لوگوں نے تو مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھ کے اسلام کو بھول کر لیا یہ ہر جگہ کو مارکے تو نہیں ہو گئے تو اب اگر ہے اسلاموفوبیہ تو اس کو ذرا نا گہرائی میں جا کے آپ کے اپنے کرتوت ہیں جو ہم لوگوں نے بیجا ایزا قوم اور ہمیں صدا ملی ہے اور ملتی رہے گی ہم بت پرستوں سے بہتر لوگ ہیں وہ اس لیے کہ ہم شخصیت پرستی کی طرف جا نکلیں ہر بندے کو تو ہم دیوتا بنا لیتے ہیں کسی پہ ذرا کرتا سے بہتا نہیں آپ کا سارا کچھ قطرے میں پڑ جاتا ہو بھئی انسان ہے حضور کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی پرفیکشن کے بارے میں آپ دعویٰ کرسکے آپ کو بات کر کے دیکھیں تو شروع ہو جائیں گی آنکھیں بند کر کے نہ کوئی سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے کوئی بندہ آرگومنٹ کہہ دے رہا ہے دلیل کہہ دے رہا ہے اور شخصیت پرستی یاد رکھنا آپ بت پرستی سے بتر چیز ہے اس کی وجہ ہے بت تو ایک بیجان چیز ہے وہ تو اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا مجسمے اور بت میں فرق ہے اگر وہ ڈیکریشن پیس ہے وہ مجسمہ ہے اگر آپ اس کی پوجا کر رہے وہ بت ہیں ہے وہ کسی جوگہ نہیں اس کے موں پہ چپیڑ مارو اس کے جو مرضی کر لو ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتی آپ انسانوں کو بھرے میں سنتے ہی نہیں یہ بھٹو صاحب ہیں یہ میاں صاحب ہیں یہ بی بی ہیں یہ بابو ہیں یہ فلانا ہے ٹم کھانا ہے پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے نہوست ہوگی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہم اس کو بت بنا بنا کے شروع کر دیں ہم تو پریکٹیکلی بت پرست لوگ ہیں سو ہماری ہمیں دیکھنا چاہیے جب بندہ شکست کھاتا ہے ہارتا ہے رسوہ ہوتا ہے پسپا ہوتا ہے زلیل ہوتا ہے ایک اچھا جرنیل یہ نہیں کہتا کہ دشمن نے سازش کی وہ شاب الدین غوری پہلی جنگ ہار گیا وہ پرتوی رات چوہان کے مقابلے پہ شکست تسلیم کی اس کو ورک آؤٹ کیا کدھر کدھر جھاکماری کدھر کدھر کمزوریوں ہی اگلی جنگ میں فرح کر دی ہے پرتوی رات چوہان کو سو یہ نہیں ہوتا ہر چیز میں ہم سازش ڈھوٹتے ہیں بھئی تم وہ نعبت ہی نہ آنے دو آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ آپ کو کچھ لوگوں نے کچھ ملکوں نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا آپ کو تو زیادہ محتاط رہنا چاہیے آپ یہاں لٹماری ختم ہونے میں نہیں آ رہی آج بھی سو پلیز یہ سازش تھیری نہیں جہاں آپ کی بات ہو تو لوگوں کو ڈسکرئج کریں کہ بس کرو یا تم لوگوں نے کچھ ڈھنکا کام کیا ہوتا تم آج مضبوط کرو کا اسرائیل کے خلاف سازش کر کے دکھاو کا مجھے درہ کرو آپ سازش اتنا سا ہے جمنی اتنی اتنی آبادی ہیں کر کے دکھائیں دماغ کام نہیں کر رہے ہیں کریں گو سازش آپ بھی ساری دنیا ہی آپ کے خلاف ہیں بلے ہے کچھ نہیں اس لیے نا پلیس آہ تاہ 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 تاہ